ممکن نہیں ہے فیصل صاحب آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن کی کاروائی کردار ان کی پرفارمنس کیسی ہے کیا آپ مکمل مطمئن ہیں کیا آپ کی جماعت پاکستان برکزی مسلم لیگ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن کی کاروائی سے یا کچھ آپ کی بھی تحفظات ہیں دیکھیں سب جو صورتحال ہے اس میں تو عبام الناس کی راہ ہے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر جو حوالہ جاتے ہیں ان سے محصر آ رہی ہیں ان نے اس وقت بلکل بیٹ منانی ہے بلکل اس وقت لوگ جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن ہو عدالتیں ہو یا دیگر جتنے بھی ادارے ہوں ان کا جھکاؤ کسی بھی جانب دکھائی نہیں دینا چاہیے یا آپ کو دکھائی دے رہا ہے بلکل ہمیں بھی دکھائی دے رہا ہے دیگر لوگوں کو بھی دکھائی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ میں ایک اور بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اور مسلسل مطالبہ کیا جاتا ہے مختلف جوالوں کی مقصد جماعتوں کی طرف سے اور ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ ملنی چاہیے تو لیول پلائنگ فیلڈ کی وضاحت بھی کی جانی چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے یعنی یہاں پر ہمارے یہاں پر یہ میرا خیال ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے لیے حالات بنا دیے جائیں ان کے لیے سہولیات فرام کر دی جائیں اور اس کے بعد ان کی جو اقتدار کی جانب جو رابطہ جاتا ہے اس کی جانب ان کے لیے جو بھی رکاوٹیں وہ دور کرتی جائیں تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں آج ایک خبر آئیے سانگڑ سے نصف پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک امیدوار جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کر ووٹرز کو دھمکیاں دے رہا ہے اور ووٹرز کو دھمکیاں دینے کے ساتھ کہہ رہا ہے آج کے ساتھ نو فروری بھی آئے گا تو یہ بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن اور دیگر سب سے کہ اس کے خلاف اگر سجیدہ اقدامات کیے جائیں وہ بیٹیو وائرل ہوئی تھی کہ قرآن پہ حلف لے رہے تھے ہاری دیکھ لیا مستقل ہے مقصد بیٹھ کر جو ہے وہ بلکل واضح انداز میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کے بعد نو فروری آئے گا ہم تمہیں دیکھ لیں گے تو یہ دیکھنے کا سلسلہ مختلف حلقہ جات میں جاری ہے اور اکثر جوگوں سے یہ شکایات آتی ہیں اور الیکشن کمیشن میں اس حوالے سے کوئی سنوائی جو ہے وہ عوام کی اور دیگر شاشی دماغتوں کی نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ بلکل غیر جانب دارانا جو ہے وہ کردار ہونا چاہیے سب کو پتہ چلنا چاہیے سب کو دکھائی دینا چاہیے اور اس کے ساتھ اگر مسائل اور معاملات آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کے الیکشن پر سوالات نہیں اٹھیں گے اور اگر الیکشن پر سوالات ہو تو اس کے بعد پھر آج آپ دیکھ لیں گے حسینہ واجد صاحب جو ہیں ان کی حکومت آ چکی ہے اور پوری دنیا میں سلس وابلہ جاری ہے کہ وہ ایک متنادے حکومت ہے تو اس طرح کی حکومتیں آنے کے بعد ملک آگے نہیں بڑھتا بلکہ ملک پیچھے جاتا ہے